سینے میں جلن سے بچا کیسے جا سکتا ہے اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کا جواب ہے بڑا اہم ہے میں اپنے پیشنٹ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر سینے کی جلن خاصا پکھانے کے بعد سے بچنا ہے تو اس کے علاج کے تین اہم سطول ہیں نمبر ایک آپ کے لائف سٹائل اور ڈائیٹ میں چینجز آپ کو لانی ہوں گی اور یہ وہ چیزیں ہوتی جو پیشنٹ کر سکتا ہے اور میں ان کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ان کی امپورٹنس اتنی ہی ہے جتنی ہی میڈکیشنز دینے کی ہیں نمبر ٹو میڈکیشنز ہیں اور نمبر ٹھری بازوکات ہمیں سرگیقل آپشن کی طرف چانہ بڑھتا ہے اسلام علیکم ایم ڈاکٹر بلال بن مختار ایم ایک کنسلٹنٹ گیشنٹرولوجیسٹ ہپترولوجیسٹ ایم ایڈوانسد انترونشنل اینڈاوسکپیسٹ اس وقت میں نیشنل ہسپٹل دی اچھالا ہوا میں کام کر رہا ہوں ایم ایک کام کر رہا ہوں ایم ایڈوانسد انترونج جونگ گیشنٹرولوجیسٹ ایرسی پیس ایم ایڈو سکاپک کل مطابق ایجا یہ تحت سابقیل مطابق سینے میں جلن یا اسید ریفلکس یا کامل ہم گیشنگ لے ہیں گیشنگ لے ہیں گرد اس کے بارے میں باعت کنا چاہتا ہوں اور یہ ایک امپورٹنی طوپک ہے اور اس کی ملتیپل ریزن ہیں لیکن نمبر ایک بڑا کومن ہے ہر دوسرے پیشنٹ کو یہاں پر ریفلکس اور ہارٹ برن کا مسئلہ ہے سینے جلن تذابیت کا مسئلہ ہے سیکنڈ، اس کے پیشنٹ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اس کے ٹریکمٹ پر درہاں درہاں اور اس کی پیزنٹیشن بہتیار ہے ضروری نہیں ہے کہ سینے جلن کے ساتھ یہ مسئلہ پیزنٹ کرے بعض اوقات آواز کا بیٹھ جانا چیس پین اور اس طرح ہی دیگر علامات کے ساتھ بھی پیشنٹ پیزنٹ کرتے ہیں قولیٹی آف لائف کے اوپر اس کا بڑا سگنیفیکنٹ نگیٹیب اپیکٹ ہے اور اگر ہارٹ برن سینے کی جلن کا پروپر علاج نہ کیا جائے تو اس سے کھانے کی نالی کا کینسر بھی دورت ہو سکتا ہے سینے میں جلن یا گرڈ یہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیوں ہے؟ اور اس کے بعد ہم باقی چیزیں جس طرح ان کے سیمٹمز یا علامات ہیں اس کو ڈائیگنوز کیسے کیا جاتا ہے کامپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے وہ ہم ڈسکرس کریں گے تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ گرڈ، سینے میں جلن جب آپ کے میدے میں کھانا واپس کھانے کی نالی کی جارب آتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ میں سیمٹمز یا علامات نمودار ہوتی ہیں اس کا نام گرڈ یا سینے میں جلن ہے اب یہ ہوتا کیا ہے کیا ہے؟ اللہ تعالی نے ہمارے کھانے کی نالی اور میدے کی طرح ایک ویل رکھا ہے ایک میکنیزم ہے جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ کے جو کانٹینٹس ہیں یا جو پیٹ میں کھانا ہے یا اس میں تضابیت ہے وہ واپس کی طرف نہیں آتا لیکن جب کبھی اس ویل میں تھوڑی کمزوری پیدا ہوتی ہے اور کھانا اور میدے کا تضاب واپس کھانے کی نالی میں آتا ہے اس سے یہ علامات نمودار ہوتی ہیں گرڈ یا سینے میں جلن ان کی موسٹ کومن علامات یا سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ تو اس کی دو سب سے کومن سمٹمز ہیں سینے میں جلن جو عام طور پر کھانے کے بعد ہوتی ہے سب سے کومن اس کی پیزنٹیشن ہے یا علامت ہے اس کے علاوہ کھانے کا واپس اوپر کی طرف آنا حلق کی طرف آنا یہ بھی ایک کومن علامت ہے اس کے علاوہ بھی ایسید ری فلکس، گرڈ یا سینے میں جلن مختلف طریقوں سے پیزنٹ کر سکتا ہے پر ایکزمپل کچھ پیشنٹس میں صرف ایک خوش کھانسی کے طور پر اس کی علامت آسکتی ہے بعض پیشنٹس میں چیسٹ پین ڈیولپ ہوتی ہے آواز بیک سکتی ہے مسلسل ایک متلی کا رہنا خاص طور پر صبح کے ٹائم پر یہ بھی ایک اس کا سمٹم ہے اور کھانا نگلنے میں دشواری یا کھانے کا رک رک کر جانا بھی اس کی علامت ہو سکتی ہے اور بعض اوقات صرف ایک کڑوا ٹیسٹ موں میں رہنا یہ بھی اس کی علامت ہو سکتی ہے سینے کی جلن کی تشکیز کیسے کی جاتی ہے؟ عام طور پر جب ایک مریض پر ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ہم اسے پوچھ رہے ہیں اس کے سمٹمز کی بیس پر علامات کی بیس پر اس کا ڈائیگنوز کیا جاتا ہے بعض اوقات ہمیں انڈوسکپی کرنی پڑتی ہے اور انڈوسکپی ہم کن صورتوں میں کرتے ہیں؟ اگر پیشنٹس کی ہسٹری کے اندر کچھ خطرے کی علامات موجود ہوں جن کو ہم علام سمٹمز کرتے ہیں اس صورت میں ہم انڈوسکپی جلدی ریکمینٹ کرتے ہیں وہ الٹی میں خون آئے یا کالے پخانے لگیں کسی پیشنٹ میں خون کی کمی ہو خاص طور پر آئرن کی کمی اور خون کی کمی دونوں ہو اگر پیشنٹ میں وزن کم ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے اگر کھانا نگلنے میں تکلیف ہے یا کھانا رک رک کر جا رہا ہے تو ہمارے لئے یہ ساری خطرے کی علامات ہیں اور ہم انڈوسکپی جلدی کرنا چاہتے ہیں سینے میں جلن کی وجہ سے بعض اوقات پیشنٹ میں سینے میں درد بھی ڈیویلپ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ خوش کھانسی بھی کچھ پیشنٹ میں ڈیویلپ ہوتی ہے اور انڈرسنگلی ایسی پیشنٹ میں بعض اوقات سینے کی جلن اتنی نہیں ہوتی وہ پریزنٹیشن ہی ان کی خوش کھانسی یا چیس پین سے ہوتی ہے تو یہ ہمارے لئے جاننا ضروری ہے پیشنٹ کے لئے بھی جاننا ضروری ہے اس کے علاوہ اگر سینے میں جلن چلتی رہے اور اس کا موثر علاج نہ کیا جا سکے تو بعض اوقات سٹرکچر بن جاتا ہے اور کھانا نگلنے میں دشواری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سینے میں جلن کی وجہ سے اگر اس کا پرابر ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا ہے ٹائمی نہیں کیا جاتا ہے تو کھانے کی نالی کا کینسر بھی ڈیویلپ ہو سکتا ہے کیا سینے میں جلن اور میدے میں تذابیت ان دونوں میں کوئی فرق ہے سینے میں جلن بنیادی طور پر اسید ری فلکس کا نام ہے جس میں آپ کے میدے کے کانٹینٹس آپ کے کھانے کی نالی میں واپس جاتے ہیں اور سمٹمز کریٹ کرتے ہیں میدے میں تذابیت ایک فرقشیز ہے اور اس کے اندر آپ کے میدے میں یا تو انفیکشن ہوتی ہے یا کوئی السر ہوتا ہے اس کی وجہ سے کھانا کھانے کے بعد میدے میں ایکشلی درد ہوتی ہے یا تھوڑی برننگ کی فیلنگ ہے اکثر پیشنٹ میں لیکن یہ دونوں علامات موجود ہوتی ہیں اس وجہ سے بڑا اہم ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم پیشنٹ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ہسٹری لیں تاکہ ان دونوں میں ڈیفرینٹشیف کیا جا سکے اور اس کا ٹریٹمنٹ کارڈنگ کیا جا سکے سینے میں جلن سے بچا کیسے جا سکتا ہے اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کا جو جواب ہے بڑا اہم ہے میں اپنے پیشنٹ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر سینے کی جلن پکھانے کے بعد سے بچنا ہے تو اس کے علاج کے تین اہم سطور ہیں نمبر ایک آپ کے لائف سٹائل اور ڈائیٹ میں چینجز آپ کو لانی ہوں گی اور یہ وہ چیزیں جو پیشنٹ کر سکتا ہے اور میں ان کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ان کی امپورٹنس اتنی ہی ہے جتنی ہی میڈکیشنز دینے کی ہیں نمبر ٹو میڈکیشنز ہیں اور نمبر ٹری بعض اوقات ہمیں سرجیکل آپشنز کی طرف جانا بڑتا ہے تو بچنے کے طریقوں میں لائف سٹائل اور ڈائیٹ کی چینجز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں میں پیشنٹ سے یہ ذکر کرتا ہوں کہ کچھ ٹریگر فولز ہوتے ہیں وہ ایسی کچھ کھانے کی چیزیں ہیں جس کے بعد میدے کی تضابیت یا سینے میں جلن بڑھ جاتی ہے ان سے اوائیٹ کرنا ضروری ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پیشنٹ کے ساتھ دسکس کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک وقت میں کھانا کم کھانا بڑا اہم ہے میدے کو تھوڑا خالی رکھنا تقریباً ایک تہائی حصہ خالی رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے رات کو جب پیشنٹ سوئیں تو میں ان کو بتاتا ہوں تقریباً تین گھنٹے کا وقت فا دیں رات کے کھانے اور سونے میں اور خاص طور پر اگر رات کو ان کو اٹھنا پڑتا ہے سینے میں جلن کے ساتھ تو پھر آپ کے ہیڈ اینڈ یا جو سرولی سائیڈ ہے اس کو تقریباً آٹھ ہنچ اپ یا پھر تین ڈیگریز اس کو ریز کیا جائے وہ یا تو ویج ڈال سکتے ہیں یا تھوڑے سے بلوکس بیڈ کے نیچے ڈال سکتے ہیں ہیڈ سائیڈ کے اوپر اس کے علاوہ وزن کم کرنا، سگرٹ سے پرہیز کرنا، الکوہل سے پرہیز کرنا یہ بھی بڑے کریٹکل ایلیمنٹس ہیں سینے میں جلن سے بچنے کے لئے کیا سینے میں جلن کے علاج کے لئے گیسٹر انٹرالوجس کے ساتھ راپتہ کرنا ضروری ہے؟ میرے خیال میں گیسٹر انٹرالوجس کے ساتھ آپ کو ضرور کانٹیک کرنا چاہیے اس کی بہت ساری ریزنز ہیں اس میں ایک ریزن تو یہ ہے کہ اگر سینے میں جلن کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو اسے آپ کی کالیٹی آف لائف کے بڑا اثر ہوتا ہے بہت سارے پیشنٹس کافی زیادہ پیسے اس پر خرچ کرتے ہیں اور پراپر ٹریکمنٹ نہیں کرا سکتے اس کے علاوہ سینے کی جلن کا کینسر بھی ڈیویلپ ہو سکتا ہے تو میں ڈیفنیٹلی کرنا چاہیے تاکہ گیسٹر انٹرالوجس آپ کے ساتھ بیٹھ کر ڈیٹیل میں آپ سے ہسٹری لے انفرمیشن لے اور خاص طور پر خطرے کی علامات کو رول آٹ کیا جائے ان کی موجودگی کی صورت میں انڈاوسکپی ضروری ہو جاتی ہے اور میں ان تمام چیزوں کیلئے اویلیبل ہوں اوپر دیئے گئے نمبر کے اوپر یا نیچے ویب سائٹ منشن ہے اس کے پر آپ ہیلتھ وائر کے پلیٹ فارم کے تھوڑھ مجھے کانٹیک کر کے میرے سب پوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں موسیقی